وَلْحَمْ بَوْشُجُونَ دِلِ زَارِ چُنَا جَا زِیرِ چُنُو دِلِ زَارِ چُنَا جَا زِیرِ چُنُو پت اپنی بھی پت میں کان سے کہوں میرا کون ہے تیرے سیوہ جانا پت اپنی بھی پت میں کان سے کہوں میرا کون ہے تیرے سیوہ جانا بس خامہِ خامِ نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشادِ احبانا تق تھا نہ چار اس راہ پڑا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کی فیملی سے یہ روایت چلی آرہی ہے اس کو ایک نات کو ایک باقاعدہ تحریک کا تحریک کی صورت دے دی اور کل پاکستان محافرِ نات کا انعقاد اور یہ روایت وہیں سے چلی اور پھر اس کے بعد نات کے فروغ میں جو کردار ادا کر سکتے تھے علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ادا کیا آپ کی فیملی اب خاص اور پر آپ کے بچے کا بھی ذوق و شوق علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ادا کیا آپ سے اس کو سنا ہے ناشری پڑتا ہے وہ اس کا ذوق و شوق سمبلی میں اس کو ایک تحریک سمجھا جاتا ہے کچھ گلا تو نہیں ہوتا اتنے سفر اتنا گھر سے باہر تو کوئی گلا رہتا ہے نہیں نہیں میرے وائف جو ہیں وہ میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کرتی ہیں بہت زیادہ کوپریٹیل ہیں تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر کی جو سپورٹ ہوتی ہے نا تسلیم بھائی یہ بہت ضروری ہے بہت جان ڈالتی آپ یہ انسان کو تقویت پہنچاتی ہے اور پھر اس کو الحمدللہ دوسرے ممالک میں جا کے پروگرام کرنے میں ایک شروع اور ایک کیف حاصل ہوتا ہے اور یک سوی اس کو حاصل ہوتی ہے جب پتا ہو کہ گھر والے بڑے سکون میں ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک کام ہے جس کے لئے سفر اختیار کرنے پڑ رہے ہیں تو کبھی وہ بچے اچھے بھی ساتھ جاتے ہوں گے میں انگلینڈ لے کے گیا مورشیس لے کے گیا مورشیس تو جانے کی جگہ ہے بچوں کے ساتھ تو اچھا پسند آیا ان کو مورشیس جی الحمدللہ پسند آیا مورشیس کے بیچے سب کچھ دیکھا وہ انہوں نے پسند آتا ہے مورشیس جگہ یہ ایسی ہے اس کا پھر اٹموسفیر اس کی جو جو کلائمٹ ہے خاص طور پر جی جی لیمٹس ہیں بتیس چونتیس سے اوپر نہیں جائے گا اٹھارہ بیس سے پندرہ سے ٹمپریچر نیچے نہیں آئے گا تو وہ ایک ہاں محول بھی اچھا ہے اور ناد خانی کا ذوق بھی ہے دیکھیں آپ حالانکہ وہ میرا خیال ہے کہ بہت کم لوگوں گے جو اردو سمجھ سکتے ہوں لیکن وہ ناد کے ذوق سب سمجھتے ہیں یہ تو سب چیز سمجھتے ہیں لیکن وہ صحیح طرح اردو بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی جب اردو میں کلام پڑھا جائے یہاں تک کہ آپ دیکھیں حضرت سلطان باہو کا کلام جو پنجابی زبان میں ہے اس کی فرمایت چیز ہوتی ہے مصر محرش اسکندر کا سلطان باہو کا کلام پڑھا جی ہاں بالکل چار پانچ سال سے اس میں تو آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ مولا ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کو خاص طور پر کریڈٹ دینا ہوگا یہ تو ہو گئی لوگوں کی پسند ہو گئی دیکھیں میں آپ کو وہ کلام سنانا چاہتا ہوں جو میرے ابباجی بھی مجھ سے کبھی کبھی سننے کا مجھے حکم دیتے تھے کہ میٹے یہ سناؤ کہ آج یہ پڑھنی ہے ناشریف اچھا اور اکثر وہی کہتے تھے یہی کلام کبھی کبھی میں نے آپ سے ارز کیا کبھی کبھی ان کا جب ذوق ہوتا تھا تو مجھے کہتے تھے ایک یہ اور ایک جناب سیدہ فاطمہ تو زارہ سلام اللہ کی ایک منقبت اس کے لئے مجھے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ سناؤ وہ فطرت میں بلالی ہوں وہ بھی نہیں نہیں وہ فاطمہ بنت رسول کائنات وہ خود ابباجی کی لکھی ہوئی ہے اچھا اور یہ ناشریف جو ابباجی جس کا مجھے حکم دیتے تھے یہ میں الحمدللہ جب بھی حضور کے مواجہ شریف پہ جاتا ہوں تو زیر لب وہاں پہ یہ ضرور سرکار کو سنا کے آتا ہوں سرکار یہاں سے بھی سن رہے ہیں الحمدللہ ہمارا عقید ہے حضور یہاں سے بھی سن رہے ہیں لیکن وہاں مواجہ شریف پہ ضرور سناتا ہوں تو اسی کے چند شیئر بسم اللہ اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا اے عشق اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا مجھ کو بھی محمد کا دیبانہ بنا جانا مجھ کو بھی محمد کا دیبانہ بنا جانا جو رنگ کے جانی پر رومی پہ چڑھایا تھا رومی پہ چڑھایا تھا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا اس رنگ کی کچھ رنگت مجھے پہ بھی چڑھا جانا جس خواب میں جس خواب جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل دیدار نبی حاصل ایشک ایشک کبھی مجھے کو نید ایسی سلا جانا ایشک کبھی مجھے کو نید ایسی سلا جانا اے کاش ریاضہ پیغام مدینے سے پیغام مدینے سے سرکار بلاتے ہیں تم نات سنا جانا تو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اب خوشی ہوتی ہے ایک تحریک جب وہ بن گئی ہے پھر میڈیا کا کردار جو آنے والے بچے ہیں جو نات کا ذوق لے کر شوق لے کر آ رہے ہیں نات کی چاہت لے کر آ رہے ہیں آپ اے آر وائی ڈیجیٹل پر پورا مہینہ جج کے فرائض انجام دیتے رہے کیسا لگتا ایک تو یہ چیز بچوں کا ذوق کیسا ہے اور ان کی محنت کا لیول کیا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ جب آپ کے انداز کو اپنانے کی بہت سے نات خان نئے نات خان کوشش کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے دیکھیں تسلیم بھائی میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیلنٹ پہلے بھی موجود تھا لیکن اس کے اظہار کا کوئی فورم نہیں تھا کوئی اس کے اظہار کا ذریعہ نہیں تھا تو اب جو چینلز آئے تو اس کی وجہ سے یہ ساری آوازیں آ رہی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی آوازیں بعض ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ آدمی شجدہ رہ جاتا ہے کہ یہ اتنا اچھا کلام اور اتنی اچھی آواز تو یہ الحمدللہ یہ ٹیلنٹ پاکستان کے اندر پہلے بھی موجود تھا اور ایسے ٹیلنٹ کی حوصلہ افضائی ہونی چاہیے آپ کا انداز جب آپ ناتے ہیں نہیں الحمدللہ جو میرے انداز میں نات پڑھتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے ایسی بات نہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمارے حق کوئی استاد شاگرد کا کوئی تصور اس طرح ہے نہیں وہ شاگرد یہ کہتا ہے جی مجھے استاد اس لیے میں نے آپ کو بنایا کہ مجھے آپ کی پڑی ہوئی ناتوں ہیں پڑھنے کا حق حاصل ہو جائے بس حدد میں آپ کو تسلیم بھائی بتاؤں گے میں نے اپنے اببا جی سے بھری محفل میں مار بھی کھائی ہے لفظ غلط پڑھنے پر یہ تھے نا استاد ایسے استاد تلفز کی درستگی کر فرمایا کرتے تھے کہ نہیں یہ لفظ تم غلط پڑھ رہے ہو اس کو یوں پڑھو تو الحمدللہ ہم نے باقاعدہ سیکھا ہے اب اب اتنی توجہ ہے اب تو کہتے ہیں ہم خود ہی استاد ہیں توجہ ہے اب ان چیزوں پر بھی جو باریک باریک چیزیں ہیں نہیں میرے خیال نہیں کوئی شاید ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو لیکن میں نے جن لوگوں کو دیکھا وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کیسے سن لیا نات سن لیا بس اب یاد ہوگی اب پڑھنا شروع کرتے ہیں وہ یاد ہوگی اب پڑھنے ہیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں کوئی اپنی محنت نہیں ہے یہ جو اب محنت کا جذبہ ہے وہ تھوڑا سا ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو ناظرین میں نئے آنے والوں کو بھی یہ جو فسی بھائی نے پیغام دیا ہے اسی کو آگے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور ضرور ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت تک آپ کچھ لوگوں کو کافی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پڑھے ہوئے انداز سے چونکہ آپ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں تو ان کو پڑھتے ہیں دیکھیں تسلیم بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور نے فرمایا کہ جھولے سے لے کر یعنی مہت سے لے کر لہت تک انسان سیکھتا ہے میں بھی غلط لفظ پڑھ سکتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہاں ابھی یہاں پہ مجھ سے غلطی ہو گئی اب مجھے یہ لفظ ٹھیک پڑھنا ہے یا مجھ سے یہ سور صحیح نہیں لگا اب مجھے اس نات کو اس طرح پڑھنا ہے ٹھیک لیکن یہ ہے کہ بہرحال محنت کا جذبہ اور پھر وہ اس فہرست میں تبھی آئے گا جب جو بڑی فہرست ہے جو اس میں جب اپنی کوشش کرے گا اپنی محنت کے ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرے گا جدت پسندی جو ہے وہ ضروری ہے جب تک آپ اس میں کوئی نیا پن نہیں لانے کی کوشش دیکھیں آج تک اس نیا پن کے اندر جو ہے نا پھر وہ آلات موسیقی شامل نہ ہو جائے دیکھیں آج تک آپ کوشش نہیں کر رہے کہ ہم میں کچھ نیا کلام بھی دوں اور دے رہے ہیں نا ہر سال اتنا شہرت ہونے کے باوجود دنیا گھوم لینے کے باوجود اتنا بڑا فین کلب ہونے کے باوجود آج بھی آپ کوشش کرتے ہیں میں کچھ نیا دوں یہ محنت کا جذبہ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ ایک سرکل تک ہی محدود رہیں گے جی ہاں یقینا ایک تو میں تو پنجتن کا غلام ہوں وہ بہت ضروری ہے وہ آخر میں آج میرا دل چاہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں جناب سیدہ پاک کی شانوے بھی دو شیر چلے وہ آخر میں وہ پڑھئے گا ابھی اس وقت فطرت میں بلالی ہوں وہ سنا دیجئے پھر اس کے بعد آپ کی پسند زہرہ پاک کی ہم بھی سننا چاہیں گے فطرت میں بلالی ہوں فطرت میں بلالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں بگڑی کو سواریں گے بگڑی بگڑی کو سواریں گے دکھ درد کے عالم میں تجھ کو ہی پکاریں گے کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرہ تیری دختر ہے داماد علی تیرے زہرہ تیری دختر ہے حسنین نیارے ہیں حسنین نیارے ہیں فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں ماشاءاللہ ناظرین آخری کلام سنیں گے اور میں اجازت چاہوں گا آپ سے سید محمد فسیدین سوروردی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ عید کے دن بھی آپ نے یہاں پر آنا قبول فرمایا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا بڑی محبت آپ کی ناظرین یقیناً آپ کو بہت لطف آیا ہوگا آج عید کے دن شاہ صاحب کو دیکھ کر بھی اور اپنے پسندیدہ کلاموں کو سن کر بھی خوش رہیے خوشیاں باٹیئے خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں حضرت دیجئے تسلیم بات سیدہ زوج علی المرتضی سیدہ عالی نسب عالی صفات دل میں اولاد محمد کی ریاض گر محبت ہے تو ہے تیری نجات میں تو بنجتن کا غلام ہوں میں تو بنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے موں سے آئے مہک سادا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمر سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد مر میرے وچھ لائی ہوں نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں اندر پوٹی موشک مچایا جہاں پھلاتے آئی ہوں جیو مرشد کامل باہو جی بوٹی لائی ہوں مرشد کامل باہو مرشد کامل باہو جیو مرشد کامل باہو